بریک کے بعد آپ کا خیر ملتم ہے رورل ڈیولپمنٹ این پنچائت راج پر تین دنوں کا قومی پروگرام سری نگر کے کنونشن سینٹر میں شروع ہوا تقریب کا آگاز پنچائتی میکمہ کے ترقیاتی کاموں پر ایک مختصر فلم کی نمائش سے ہوا پی آر آئی ممران اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو ایک پلائٹ فارم پر لانے کے مقصد سے یہ ایونٹ رکھا گیا ہے دیہی ترقی اور پنچائت راج کے وزیر گری راج سنگھ دہلی سے ورچول طریقے سے شامل ہوئے تمام حدیسیز اور بی ڈی سی کے علاوہ دوسرے متعلقین موجود تھے کپل پاٹل نے نئی گائیڈ لائنز کا افتتاح کیا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں پنچائت بید گوڈ گووننس موضوع رکھا گیا ہے ایل جی منو سنہا نے پنچائت راج پر ایک کتاب کا اجراء کیا گری راج سنگھ نے میری پنچائت ایپ لانچ کی ایل جی کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں اور پنچائتوں کے درمیان خلیج کو ختم کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں لوگ اب تک تکلیف جھیلتے آ رہے تھے لیکن اب انہیں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہر امور میں شفافیت لائی گئی ہے اور سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے حالانکہ پچھلے پانچ سال پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی لوگوں کو اکسایا جاتا تھا لوگ شام پانچ بجے کے بعد گھروں سے باہر نکلنے میں خوف رکھتے تھے لیفرگورنر نے بے زمینوں کو زمین کی تقسیم کی مخالفت کرنے پر سیاسی جماعت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پچاس ہزار بے گناہ لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں کہ پنچہیتی راج منترالے کا منتری جی کا راج منتری جی کا اور زیادہ سرکار کے سبی ادھکاریوں کا آفاری کہ آپ سب نے جمہن قسمیر کے ویداس میں بھی منتری جی نے ایک لاکھ پنچہ انبر ایزار پانسو صحیح کر رہا پنچہ منتری آوازی ہو جانا کے انترگر جمہن قسمیر کو آواز دیا میرے پاس کئی لوگ میری طور پر آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جمین نہیں ہے میرا نام تو سوچی میں ہے لیکن ہمارے پاس جمین نہیں گھر کہاں بنے پھر ایک فیصلہ لیا گیا کہ ایسے لوگ جو الیجیپل ہیں پنچہ منتری آوازی ہو جانا کے لیے ان کو سرکاری جمین دیں جائے دو جانی گیارہ کے سنسس کے آدھار پر سوچی بنی آواز پلس قیم لگا کر کے جو لوگ چھوٹ گئے تھے آواز پلس میں ان کا نام جوڑا گیا ہے لیکن اب گریب آدمی کو جمین بھی جائے اس کا خر بن جائے تو کچھ لوگوں کو درس پر بھاوی کھولتا ہے ان کا بیاندار نے لگا کہ ساویہ باہر کے لوگوں کو لا کر کے بسائے جا رہا ہے میں آج اس بات کا جکل اس لئے کہا رہا ہوں کہ اس طرح کی بیوکوکی وری باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ کہوں گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں آپ سب اپنے اپنے جیلوں کے ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈا پنجائتوں کے پرپنی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک برکتی کا نام بتا سکتے ہیں جو باہر کا ہے جسے جمین دی گئی ہے ایک برکتی کا نام تو آپ اس بات کو سمجھئے جو لوگ اس طرح کی بریان بازی کرتے ہیں انہیں کے قارل چاریس پچاس ہزار دے گناہ لوگوں کا اپنوں ہوا ایک خرطی اور آپ کو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کیلئے دور لوگ پوچھتے ہیں انہیں بدلہ کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بدلہ یہ ہے اور کسی کے دکٹیٹ پر یہاں کے دکان اور یہاں کے سکول کالک بندلنگ ہوتے ہیں یہ بدلان آپ نے ایسی روستہ بنا کر کے رکھی ہوئی تھی اندھیرہ ہونے کے پہلے دھرکن درم پرویس کر جانت پتہ نہیں سلسچت بچیں گے کہ نہیں بچیں گے آپ نے یہ روستہ بنا کر رکھی آج دس بجے رات کو بھی بچونک کھلے ہیں اور جیلوم کے خینارے آپ جائیں گے ان ایک نوجوان بچیاں بچیں ملیں گے جو سنگید بھی کھا رہے ہیں اس کے لیے بھی کھا رہے ہیں یہ بدلہ ہوا جو اچھا کام ہوا ہے وہ دیکھ کے اپنے پنچیتوں میں کام کرنے کے لیے سارے کٹی بدلہ ہیں اور یہ کارشالہ نچھت طور پر گاؤ کو وکسید کرنے کے لیے ان سبھی جنپردینگیوں کو پریر نہ دے گی ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے نچھت طور پر ہمارے منطرالے سے اس کا ساری جانکاریں ہمارے منطرالے میں رکھتے ہیں اس کا سروے بھی ہوتا ہے ہمارے لوگ جا کے اس کو چیک بھی کرتے ہیں اور جو سکیمیں کندر سرکار کے مادیم سے گاؤں کو وکاس کے لیے جو پھنڈ دیا جاتا ہے جیسے فائننس کمیشن کا ہے مودی جی کے آنے کے بعد پہلے تو نائن فائننس کمیشن میں چار ہزار کا بجٹ تھا دس میں فائننس کمیشن میں آٹھ ہزار کا بجٹ ہو گیا گیاروے میں بیس ہزار کا ہو گیا تیروے میں ساٹھ ہزار کروڑ ہو گیا پھر اس دیش میں ستہ پریورتن ہوا دیش کے جنتہ کے آسیروات سے مودی جی پردان منطری بنے اور چودہ وہا فائننس کمیشن آیا اس میں دو لاکھ دو سو بینے و کروڑ روپے کا پراؤدان ہوا تو چار گناہ بڑھایا ابھی فپٹین فائننس کمیشن میں دو لاکھ چھتیس ہزار کروڑ کا پراؤدان